جیس وقت میں منگورہ کے علاقے شادرہ میں موجود ہوں سڑک کا کنارہ ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ سکول سے باہر ہیں اور وہ نارے لگا رہے ہیں کہ ہمیں سکول چاہیے بچیاں ہماری ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ باہر کیوں ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے ان کیا مشکلات ہیں اچھا میٹھ آپ کا نام؟ میرا نام ملائکہ بہدرالی ہے ساری بچیاں جو باہر ہیں آپ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں سکول چاہیے ہیں کیا مسئلہ ہے جی ایسی بات ہے کہ ہم لوگ شاہدرہ نمبر دو سکول میں پڑھتے ہیں پرائمری سکول میں میں فور کلاس میں پڑھتی ہوں اور ہمارے دو ہی کمرے ہیں دو ہی کمروں میں ہم گزارہ کر لیتے ہیں ایک کمرے میں فیفت اور فورت بیٹھتے ہیں اور دوسرے کمرے میں تھری اور دا ٹو بیٹھتے ہیں لیکن باہر جب فرسٹ اور سیکنڈ دا نرسری بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس کے ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ بچے باہر ہی گزارہ کر لیں گے لیکن یہ لوگ اب ہمیں سکول میں ہی نہیں چھوڑتے لیکن ان لوگوں کو کیا مطلب ہے کیونکہ ہمیں نہ واشنوم جانے دیتے ہیں نہ پانی پینے دیتے ہیں اور ہر بات پہ جھگڑا کرتے ہیں ہماری ٹیچر کے ساتھ بچہ بیٹھا آپ کیا کھینا چاہتی ہے میرا نام سلوہ حمید ہے اور میں کہتی ہوں کہ ہمارا ایک الگ سکول ہو جائے اور ہمیں دوسرا بیلڈنگ لیکن ہے ہمارا اس ہائی سکول کے ساتھ ہمیں گزارہ نہیں چاہیے دو کمرے اس دو کمرے میں ہم کیا کرے گی چھوٹے بچے بہار ہیں ہم کلاس میں ہیں ہمارے ایک کلاسے اس میں فورت اور فیفت گزارہ کرتے ہیں اور دوسرا کلاسے میں ٹو اور ٹری گزارہ کرتے ہیں یہ کوئی بات ہے اب ان کا بہت بڑا سکول ہے اس میں سب کلاسز آتے ہیں لیکن وہ جوٹ بولتے ہیں کہ ہماری سٹوڈنز کے جگہ نہیں ہے اور ہر بات پر ہماری ٹیچر کے ساتھ جگڑا کرتے ہیں یہ کوئی اچھی بات ہے کہ جگڑا جگڑا سے کیا فائدہ ملتا ہے ان لوگوں کو نہ ہمیں پانی پینے دیتے ہیں نہ واشروم دیتے ہیں نہ بریک آر ٹائم دیتے ہیں کچھ نہیں چھوٹے بریک ہو جائے وہ کہتے ہیں ہمارے سکول کے طرف مد آؤ یہ چھوٹے چھوٹے بچے واشروم میں جائیں گے پانی پینے پینے ہیں ان لوگوں کو تو یہ کوئی بات ہے یہ بچے نہیں چھوٹے ان کو اور جو ہمارے سکول ہمارے ساتھ کیا ہے نا ہم کوئی ہائی سکول سے کم نہیں ہم بھی پرائمری نمبر ٹو ہے اور ہم وہ حال کرے گے ان کے ساتھ ہمارے الگ سکول چاہیے ہمیں اور ہمیں جوڑا بیلڈنگ چاہیے ہم اس سکول میں نہیں رہ سکتے گزارا ہمارا نہیں تو ہماری ٹیچر باہر آفیس نہیں ہے ان کا کچھ بھی نہیں ہماری ٹیچر باہر گزارا کرتے ہیں ہم کلاسز میں کرتا ہے چیئرز ہمارے ہوتے ہیں تو شکریہ ان بچوں کا مطالبہ ہے چونکہ یہاں پہ جو شادرہ ہائی سکول ہے اس کے پیواز پرائمری سکول بھی ہے صرف دو کمرے ہیں ان دو کمروں میں یہ بچیاں پڑھ دی تھی لیکن اب ان کو نکال دیا گیا اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے دوپہر کے بعد سکول آیا کریں اور اس وقت جو ہے صبح کے وقت میں ہائی سکول والے بچے جو ہے وہ پڑھیں گے تو ان بچوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کے لئے یا الگ جو ہے بیلڈنگ جو ہے وہ فرام کی جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے یا اسی سکول میں جو ہے ان کو پڑھ نہیں دیا جائے